السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قیام اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اجر یہ ہے کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے امام کے ساتھ ایک گھنٹہ تراوی پڑھا فرض کی گئے اور امام کی تراوی ختم ہوئی تب آپ لوٹے اب آپ کے لیے پوری رات کی قیام اللہ علیہ لکھی جائے گی تو اس کی یہ فضیلت ہے تو رمضان کے مہینے میں آپ جماعت کے ساتھ قیام اللہ علیہ کریں البتہ اگر کوئی بغیر جماعت کے بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی تو رمضان میں آپ جماعت کے ساتھ قیام اللہ علیہ کریں آپ نے آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین جب آرات کا آخری تہائی عفضہ بچتا ہے نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ماغنے والا ہے میں اسے دے دوں کوئی بخش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں یہ بالکل صحیح ہے یہ حدیث کے اندر وارد ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے قیام اللہ علیہ جماعت کے ساتھ کر لیا تو اس فضیلت کو پانے کا موقع چلا گیا آپ کا نہیں آپ نے امام کے ساتھ قیام اللہ علیہ کیا پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہو اس وقت اٹھ کر کے آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت اٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اس وقت اٹھ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں تو وہ موقع آپ کے پاس موجود ہے تو لہٰذا آپ قیام اللہ علیہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور رات کے تہائی حصے میں اگر آپ کو توفیق ملتی ہے تو اس وقت اٹھ کر کے آپ نفل مطلق بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ایسے دعا بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو دونوں فضیلت مل جائے گی نہیں یہ ایک بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ابھی میں نے آج ہی دیکھا کچھ لوگوں کو جب امام کی نماز جب امام نے تراوی کی نماز ختم کر لیا آٹھ رکات تو بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں ویتر پڑھے بغیر بھائی جو ویتر کی نماز ہے وہ بھی قیام اللہ علیہ کا حصہ ہے ویتر کی نماز جب رات میں تراوی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے تو جب جو حدیث کے الفاظ ہیں حتی انساری کہ امام جب تک اپنی نماز ختم نہ کر لے اس وقت تک امام کا ساتھ دو تب ہی آپ کو فضیلت ملے گی تو آپ جو ہے امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز پڑھیں تب آپ کو فضیلت ملے گی آپ ویتر پڑھ لیں امام کے ساتھ آپ ویتر پڑھ لیں اب اگر رات میں آپ کی نید کھلی آپ کو توفیق ہوئی تو اس وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے ویتر پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ نفل پڑھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی قیام اللیل کرنا چاہتا ہے رات میں تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ ویتر کو روک کر کے رکھے لیکن رمضان میں چونکہ وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے قیام اللیل اور جماعت کے ساتھ ویتر کی نماز بھی ہو رہی ہے تو ویتر کی نماز وہ پڑھ لے اور اس کے سامنے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ رات میں نفلی نماز وہ پڑھ سکتا ہے